دیش کے کئی راججوں میں مونسون آفت بن کر برسا عام طور پر گرم پردیش کی پہچان رکھنے والے راجستان کا بھی حال بے حال نظر آیا وہاں تو اس بار بارش نے سارے ریکارڈ ہی توڑ دی جس کی ایک تصویر بوندی سے سامنے آئی وہاں آسمانی ستم نے کسانوں کی کمر توڑ دی دھان کی فصل لگانے والے کسانوں کے کھیت پانی سے بھرے نظر آئے اور آنکھیں آسووں سے لگاتار ہوتی بارش کے بعد راجستان میں بار کے حالات پیدا ہو گئے وہاں کھیتوں میں اتنا پانی بھر گیا کہ فصل کا کھڑے رہنا بھی ناممکن سا ہو گیا بوندی اور آس پاس کے گاؤں میں کھیت سویمنگ پول میں تبدیل ہو گئے جس سے کسانوں کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا راجستان میں اس طرح کی تصویر کے لیے ڈیم سے چھوڑا گیا پانی بھی ذمہ دار ہے جس کے بعد گاؤں کے رہائشی علاقے بھی کئی فیٹ پانی میں ڈوب گئے کچھ جگہوں پر تو کاریاں آدھے سے زیادہ پانی میں سما گئیں تو زیادہ تر حصوں میں سڑکوں پر ناؤ چلنے کی نوبت آگئی سو بات ککباتی کی راجستان میں جولائی کے آخری ہفتے سے جو آفت برسی اس کے تھمنے کے بعد بھی تباہی جاری ہے کیونکہ چمبل اور اس کی سہائک ندیوں کے کنارے بسے گاؤں کے کھیت اب بھی پانی میں ڈوبے ہیں جس کی وجہ سے دھان کی پچاس پتشت فصل برباد ہونے کی آشنکہ ہے جس کی رپورٹ راجستان سرکار نے مانگی ہے تاکہ کسانوں کو معاوضہ دینے کی کارروہی شروع کی جا سکے